اسلام علیکم اور وہ آرڈر کینسل کیا تو دو دن مجھے آرڈر نہیں آیا تو کیا فوڈ پانڈا اس پہ سزا دیتا ہے تو فوڈ پانڈا ہے سچا ہے تو کوئی سزا ہمیں اس نے کیا دینی ہے دیکھیں ہمارا کام ہے اور جیسے کہ میں اپنے پیشلی ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ جب ہم آرڈر کینسل کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو ہمیں پلینٹی پڑتی ہے دو سو روپیہ جو ہماری طرف سے آرڈر کینسل ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا ایریا شرنگ کر دیتے ہیں یہ سزا وہ دیتے ہیں کہ جہاں پہ ہم چار پانچ کلومیٹر پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دو سے تین کلومیٹر پہ آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے آرڈرز کم ہوتے ہیں اور آرڈرز ویسے بھی کم آ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو مجھے بھی ہوتا ہے سمٹائم کسی دن پورے پورا دن کوئی آرڈر نہیں آتا ہے جبکہ میں نے کچھ ایسا کیا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود آرڈر نہیں آتے ہیں تو وہ ایک روٹین کی سمجھ لیں آپ بات ہے کوئی ایسا اتنی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ خود آرڈر کینسل کرتے ہو تو اس سے آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو دوسر پر اپلینٹی دینی پڑتی ہے اور ساتھ میں آپ کا ایریا شرنگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کسی نے مجھے سجیشن دی تھی کہ اگر آپ رائیڈرز کو فور دینے سے پہلے اس کی پکچر لے لیں کیونکہ کسٹمر جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسٹمر کھانے کے بعد آرڈر کینسل کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ کھانا کھانے کے قابل نہیں تھا یا انکمپلیٹ تھا تو ہمیں چاہیے وینڈرز کو چاہیے کہ وہ اس کی پکچر لے لیں بات تو ان کی بڑی اچھی ہے میں ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے لیکن دیکھیں جب آپ آرڈر بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ملٹیپل آرڈر آ رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ آرڈر بناو اس کو پیک کرو رائیڈر کو دو یا اس کی پکچر بیٹھ کے لو ہاں اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آویلبل ہے جو گھر میں فری ہے اس کی ڈیوٹی آپ لگا سکتے ہیں کہ بھئی میں جو آرڈر بنا رہی ہوں آپ اس کی پکچر لیتے جاؤ لیکن اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں کوئی ایسا ہے نہیں ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے یعنی نا کہ آپ ہر آرڈر کی آپ پکچر لیں تو اس لیے اس کے بارے میں تو اب میں کیا کہوں آپ کو لیکن اگر آپ لے سکتی ہیں تو بالکل آپ لے کے رکھیں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو آگے سے آپ بھی اپنی پکچر دکھا سکتی ہے کہ بھی میں نے یہ آرڈر دیئے جب میرے ساتھ تمہارا تھا میرے ذہن میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ مجھے بھی پکچر لینی چاہیے تھی تاکہ میں فوڈ پانڈا والوں کو دکھا سکتی کہ میں نے کیا آرڈر دیئے لیکن وہی بات ہے جب آرڈر آیا ہوتا ہے اس وقت سوائے آرڈر کے اور کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی آپ کو اب ایک سوال مجھے آیا تھا کہ آپ خود سے آرڈر من آ کے ڈیلیور کرتی ہیں بالکل میں کرتی ہوں آرڈر ڈیور میں پرائیویٹ کام بھی کرتی ہوں فوڈ پانڈا پہ آنے سے پہلے میں پرائیویٹ کام بھی کرتی تھی اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے جب میں نے سٹارٹ گیا تو اس وقت یہ بائیکیا اور یہ انڈرائیو وغیرہ اس طرح کی چیزیں اتنی نہیں تھی بائیکیا میرا خالق تھا لیکن اتنا پاپلر نہیں تھا تو یہ تھکریم والوں کا مطلب تھا یہ جو رائیڈرز ہوتے ہیں بائیک والے تو میں انہیں بھلاتی تھی ڈیلیور کرواتی تھی لیکن اس میں مجھے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں رائیڈ بک کرتی تھی رائیڈر آیا ہے اس نے کھانا کب کچھ آیا ہے بڑی ٹینشن میں رہتی تھی میں لیکن یہ تھا کہ مجھے ایک آت دفعہ ایسا رائیڈر ملا جس سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ پرائیویٹ کام کرتے انہوں نے بتایا ہم کرتے ہیں ہم اسی طرح یہ کام ہے ہمارا تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے میرے آرڈرز ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو ڈیلیور کر دیا کرو انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا اس کے بعد میرے لئے یہ ایزی ہو گیا کیونکہ میں پری آرڈر کرتی تھی ایک دن پہلے آرڈر لیتی تھی تو میں جب آرڈر لیتی تھی تو میں جب مجھے اپنا ایریا بتاتے تھے کہ مجھے کہاں ڈیلیور کرنا ہے آرڈر تو میں اپنے رائیڈر سے کانٹیک کرتی تھی اس سے پوچھتی تھی کہ بھائی اس جگہ پہ جانا ہے اور تم اس کے کتنے چارج کرو گے وہ مجھے اپنے چارجز بتا دیتا تھا کہ میں اتنے پیسے لوں گا وہ میں کسٹمر کو بتاتی تھی کہ بھئی جو رائیڈر آئے گا کیونکہ چارجز میں میرا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا میں صرف اپنے فود کے پیسے لیتی تھی باقی جو چارجز وغیرہ وہ رائیڈر کے ہی ہوتے تھے تو میں ان سے پوچھ لیتی تھی کہ بھئی میرا رائیڈر اتنے پیسے مانگ رہا ہے مطلب جو بھی میں بک کروں گی رائیڈر وہ اتنے پیسے لے رہا ہے تو اگر آپ کو منظور ہے تو میں آپ کو آرڈر بھیج دیتی ہوں تو پھر کسٹمر جب اگری کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا آرڈر بھیج با دیں تو میں اس بھائی کو بتا دیتی تھی کہ بھائی اتنے ٹائم پہ آپ نے یہ میرا آرڈر فلان جگہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے تھوڑے دیر پہلے وہ میرے پاس آ جاتا تھا میرا آرڈر اٹھاتا تھا اور اس ٹائم پہ ٹائم لی ڈلیور ہوتے تھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے سے اسے بتایا ہوتا تھا تو اس کا جو بھی کام ہوتا ہوگا یا جو بھی ہے وہ اس کو سائیڈ پہ کر کے وہ آتا تھا میرے پاس اور آ کے اور میرا ماشاء اللہ سے اس طرح سے کافی اچھا کام چلتا رہا اس رائڈر کے ساتھ وہ بڑے اچھے سے یہاں تک کہ ایک دفعہ میرا اتنا بڑا نکاح کا آرڈر تھا جو میں نے کافی زیادہ کونٹیٹی میں بنایا تھا تو وہ کار لے کے آیا تھا اور اس نے اس پہ ڈلیور کیا تھا میرا وہ آرڈر اور میرے آرڈر جو ہیں وہ کافی دور دور بھی جاتے رہے ہیں لیکن میں یہی یوز کرتی رہی ہوں اسی رائڈر کے تھو تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں بیچ میں فور پرنہ پہ آگئی اور فور پرنہ پہ بیسیکلی میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ رائڈر کا ایشو نہیں مجھے ہوتا رائڈر خود ہی آتے ہیں آرڈر لے جاتے ہیں جا کے ڈلیور کر دیتے ہیں آپ کو رائڈر کا ایشو نہیں رہتا کیونکہ یہ تھا کہ بیچ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرا یعنی کلائنٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں اور رائڈر جو ہے وہ میں بھی کیا اپنی رائڈ لی ہوئی ہے اس نے میرا آرڈر بھی لیا ویسے آدھ ساتھ رائڈ بھی لی ہوئی ہے اور وہ لیٹ ہو جاتا تھا بعض دفعہ تو بہت بعد میں آکے یعنی اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہی تو تب مجھے تھوڑا سا ہوا میں نے کہا یہ تو نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرا جو کسٹمر ہے وہ خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ آرڈر لیٹ جا رہا ہے جبکہ میں ٹائملی بنا کے اس کو ڈلیور کر رہی ہوتی ہوں تو ایک تو یہ میرا مطلب تھوڑا سا رائڈرز کی وجہ سے بھی میں نے وہ کام تھوڑا سٹاپ کیا لیکن ابھی بھی مجھے آتی ہیں جو میرے کسٹمر ریگولر ہیں جو مجھے جانتے ہیں مطلب جو مجھ سے کھانا لے چکے ہیں تو ان کو کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے چاہے سال بعد پڑے وہ انہوں نے مجھے ضرور آرڈر کرتے ہیں تو اسی طرح مطلب ایک دو میرے پاس رائڈرز کے نمبر ہیں جو بائیکیا کے تھو انہی کے طرح مجھے ملے تھے میں نے ان سے نمبر لیے وہ ایک تو یہ ہے اور ان کا سب سے بڑا مجھے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے کسٹمر سے جو پیمنٹ لینی ہوتی تھی مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس رائڈر کو میں نے بتایا ہوتا تھا کہ اس کسٹمر نے مجھے اتنی پیمنٹ بھی کرنی ہے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس سے میرے پیسے دے کے میرے سے آرڈر اٹھا کے لے کے چلا جاتا تھا تو مجھے کبھی پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا وہ آگے جا کے کسٹمر سے لے لیتا تھا اس کو دوبارہ واپس بھی نہیں آنا پڑتا تھا مجھے دینے کے لیے تو جو دو تین رائڈر اس طرح کے مجھے بائیکی اور کریم کے تھو ملے تھے ان کے ساتھ میری ایسی ڈیلنگی تھی کہ میں انہیں پہلے سے اپنا آرڈر اپنا ڈریس ان کا ان کے جو چارجز ہوتی ہیں وہ کسٹمر کو بتائے ہوتے تھے کی آتے تھے وہ مجھے میرے پیسے پکڑا کے میرے سے آرڈر لے کے چلے جاتے تھے اور آگے ڈیلیور کر دیتے تھے تو مجھے مشکل نہیں ہوتی تھی میرے لیے بلکہ وہ سوٹیبل تھا ابھی جب میں جیسے بائیکیا یا انڈرائی وغیرہ بک کرتی ہوں تو مجھے اب ایک ایک رائیڈر کو مجھے جب میں بک کرتی ہوں تو مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں اور اس کے بعد آپ آگے جا کے لے لیں اب کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ وہ رائیڈرز ایکسپٹ کر لیتے ہیں میری بات کو اور کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے مہم ہم آپ کو دے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ در رائیڈرز جو ہیں وہ نہیں اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور مطلب ظاہر یہ بات ہے وہ یقین بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں میں مانتی ہوں تو میں اس لیے ان کو کچھ ایسا کہتی نہیں ہوں کہ بھئی کیوں نہیں کر رہے ہو ہاں میں پوچھ ضرور لیتی ہوں اگر وہ اگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو میں بعض دفعہ رائیڈ کینسل کر دیتی ہوں پھر دوسری رائیڈ کروں گی پھر اس کو کال ملا کے پوچھوں گی بھائی اتنے پیسے ہیں مجھے دے جاؤ یہ وہ تو وہ بھی بہت رولٹ یعنی یہ ہے کہ آرڈر ڈیلیور کروانے میں تو یہ کہ میں نے اب جیس کیش وغیرہ جیسے بنا لی ہے تو میں پھر اپنے کسٹمر کو یہ کہہ دیتی ہوں کہ پھلیز آپ مجھے جیس کیش کر دیں تو مطلب کر دیں جب ان کے پاس آرڈر جاتا ہے میں نے کبھی اس چیز پہ وہ نہیں ہوا کہ پہلے پیسے آ جائیں یا کچھ ان نو میں ہمیشہ آرڈر دینے کے بعد پیسے لیتی ہوں چاہے میرا ایک ہزار کا آرڈر ہو چاہے بیس ہزار کا کیوں نہ آرڈر ہو میرے باہر سے بھی آرڈر آتے رہے ہیں لیکن بیس بیس ہزار پچیس تیس تیس ہزار کے جو لوگ مجھے کرتے تھے لیکن میں نے کبھی وہ مجھے کہتے تھے ہم اڈواز بھیج دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں میں کہتی تھی نہیں میں جب آپ کو کھانا ڈیلیور کروں گی اس کے بعد میں آپ سے پیسے لوں گی اور الحمدللہ کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کسٹمر نے مجھ سے مطلب میرے پیسے نہ کھا لی ہوں یا دیئے نہ ہوں ٹائم ضرور ہو جاتا میں آپ یقین کریں میں دوبارہ کبھی انہیں کال کر کے میسیج کر کے یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ مجھے میرے پیسے بھیجیں آپ نے پیسے نہیں بھیجیں ابھی تک الحمدللہ وہ خود ہی ہو جاتا ہے کبھی دیر سے یہ ہو جاتی ہے ذہن سے نکل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ میرے پیسے مجھے جیس کیش کے ترور آ جاتے ہیں یا میں اب اگر کوئی کہہ بینک ٹیٹیل دے دیں تو میں وہ دے دیتی ہوں اس میں میرے پیسے آ جاتے ہیں تو مجھے پیسوں کا ایشو اب نہیں ہوتا اب میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ابھی جو سلویس یوز کرتی ہوں وہ یہی ہے انڈرائیو کا جو رائیڈر ہے وہ یوز کرتی ہوں سمپل یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کھانا دیتی ہوں ڈریس دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں بھائی چارجیز آپ کو آگے جا کے ملیں گے اور جب بھی میں پرائیویٹ جیسے کام کرتی ہوں تو میں نے چارجیز ہیں وہ کسٹمر ہی پی کرتا ہے اور میں پہلے سے ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ یعنی آپ کے اتنے آ رہے ہیں ابھی تو خیر جو میرے پاس اب پرائیویٹ نہیں ہے میں ابھی جیسے بائیکیاں وغیرہ ہی بک کرتی ہوں یا انڈرائیو تو میں انہیں یہ کہہ دیتی ہوں کہ بھائی اس پہ جو بنے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا تو وہ کسٹمر اگری کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بھیجیں جو بھی ہوگا ہم دے لیں گے تو وہ رائیڈر کو اپنا پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں تو ایشو نہیں ہوتا تو پرائیویٹ لی میں اس طرح سے کام کرتی ہوں اس طرح سے میں آرڈر کو ڈلیور کرتی ہوں میرے پاس اپنا کوئی ایسا پرائیویٹ بندہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگ آپ کو ملی جاتے ہیں جیسے مجھے بھی بائیکیاں کریم کے طرح مل گئے تھے بہت اچھے ابھی بھی میں نمبر ہے ان کے پاس کبھی مجھے کوئی آرڈر ایسا دینا ہوتا ہے تو میں انہیں کال کرتی ہوں اگر وہ فری ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مم کر دیں گے نہ فری ہوتا ہوں وہ ایکسکیوز بھی کر لیتے ہیں سم ٹائم کے میں بیزی ہوں یا میں اس ٹائم پہ نہیں جا سکتا میں اس ٹائم پہ جا سکتا ہوں تو مجھے پھر جو اگر نہیں سوٹ کرتا تو پھر میں سمپل بائیکیا انڈرائیو ہے ان کے رائیڈر بلاتی ہوں اور ان کے ثروح اپنا کھانا جو ہے وہ ڈیلیور کر دیتی ہو ٹھیک ہے اب ایک اور کوئیشن تھا کہ جی آن آف جو ڈیوائس ہے انہوں نے مشکل کر دی ہے انہوں نے بہت مشکل کر دی ہے میں خود ان کے ساتھ یہی بحث میں ہوں کہ پلیز اس کو ختم کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت جسٹرپ ہو رہے ہیں پہلے آپشن ہوتی تھی آپ انہیں دے دیں ابھی اب اس پہ بھی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو بیزی بھی نہیں کرنا اور اگر کہیں جانا ہے تو ہمیں بتائیں پچھے سے کلوز کروائیں یہ کریں وہ کریں تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم لوگ ایک یعنی ہم ہوم شیفز ہیں ہم لوگ وہ تھوڑی ہیں کہ کوئی ہوتل ہیں ہمارے ہمارے بڑے ملازم ہیں جو ہماری ڈیوائسیں ہینڈل کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے اب وہی بات ہے کہ اتنی چیزیں آپ نے لگائی ہوں اور اس کو ایک ایک چیز کو unavailable کرو تو یہ بہت واقعی مشکل ہے اور میں ان سے ابھی بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور ہم آپس میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ کام چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ بہت مشکل کام ہے ایک ہاؤس وائف کے لیے کہ وہ اس طرح کی ہیڈی کہ اپنے لے کے بھئی اب اس کو مجھے یوں کرنا ہے ہوں کرنا ہے میں بھی ابھی ایسے ہی کرتی ہوں جاتی ہوں ہاں میں اب یہ کرنا شروع کر دی ہے کہ میں پوٹل پہ جا کے اپنا ٹائم کلوز کر دیتی ہوں اس کے بعد میں چلی جاتی ہوں گھنٹے بعد واپس آؤں آدھے گھنٹے بعد آؤں آ کے پھر سے وہاں پہ ٹائم سیٹ کر دیتی ہوں تو میرا کچن اوپن ہو جاتا ہے تو یہ واقعی تھوڑی سی مشکل ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور میں ان سے بات بھی کر رہی ہوں ان کو کہہ بھی نہیں اللہ کرے کہ فورپانڈا والوں کو سمجھ آجے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کے کسی جو بندہ ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو میں اس سے بات کر کے یہ مسئلہ سالو کرواؤں کہ بھئی یہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا دی ہے جبکہ اس میں اپشن ہے کلوز کرنے کی بھی اپشن ہے اس میں اپشن آتی ہیں کہ ویدر کی وجہ سے کلوز کر رہی ہیں آئیٹم آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کلوز کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور بیزی میں بھی آتا ہے کہ آپ تھرٹی منٹ کے لیے اس کو بیزی کر سکتی ہیں اب آپ نے گھر میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہے واش روم جانا ہے وہ نہانا ہوتا ہے بندے نے اب آپ ہر وقت وہی بات ہے کہ ڈیوائس لے لے کے ساتھ پھرتے لوگ کہ بھئی اب آٹر نہ آجے اب ایسے نہ آجے تو یہ بہت انہوں نے مطلب تھوڑا مشکل کر دی ہے کہ آپ اگر گھر میں ایسا کوئی نماز پڑھنی ہے کچھ کرنا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے بھئی شکر آپ پندرہ منٹ کے لیے لگاتے تو ہم تیس منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد ہم اسے آن کر لیتے ہیں کبھی نماز پڑھ لیا اس کے بعد آن کر لیا لیکن یہ انہوں نے جو سٹرک کر دی ہے کہ نہیں بھئی یوں یوں تو وہ واقعی میں بہت مشکل ہے تو ہوفولی کہ اللہ کرے کہ فورپانڈا والے بھی اس چیز کو سمجھیں اور ہماری مجبوری کو بھی سمجھیں ہماری مشکلوں کو بھی سمجھیں تو وہ اس کو اس کو کم سے کم اس پہ ہمیں کوئی بھی شرنکنگ یا اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں کیونکہ یہ کرنے سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا ایریا اگر آپ پانچ منٹ کیلئے بھی آف کرتی ہیں تو آپ کا ایریا شرنک ہو جاتا ہے اور اس سے آرڈرز پر فرق پڑتا ہے بالکل پڑتا ہوگا جزائرہ جب ہم شو ہی نہیں ہوتے تو وہ آرڈر پر تو فرق پڑنا ہی ہے تو ہوفولی کہ اللہ کرے یہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہم سب کا ہی مسئلہ بن گیا تو یہ حل ہو جائے کسی طرح سے تو ہوفولی کہ آپ کو جو questions ہیں ان کے answer ملے ہوں گے انشاءاللہ میں next video میں بھی آپ کے کچھ questions اور ہیں جو میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں اس کو short کر کے ابھی next video میں پھر آپ سے جو باقی question answer ہے ان کا میں آپ کو answer کرتی ہوں ٹھیک ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اللہ حافظ